سپریم کورٹ میں تین سو ستر کو چالنج کرنے والی ارضی گزار اور نیشنل کانفرنس کے ایڈوگیٹ مزفر اقبال خان نے سپریم کورٹ میں سولیسٹر جنرلٹ کے الیکشن کے حوالے سے دیئے گئے بیان پر ادعمل ظاہر کیا انہوں نے کہا وہ گزشتہ پانچ سال سے یہی سن رہے ہیں کہ حکومت الیکشن کے لیے تیار ہے مزفر اقبال خان نے کہا کہ انیس سو چھانوے میں حالات خراب رہنے کے باوجود انتخابات ہوئے مزفر اقبال خان نے حکومت کی طرف سے پتھراؤ اور دراندازی کے بارے میں کہا کہ حال ہی میں جمعوں میں مظاہرے ہوئے ہیں پتھراؤ ہوا اور جہاں تک دراندازی کا تعلق ہے سرعت پہلے ہی مرکزی حکومت کے پاس ہے آداد و شمار کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے ترقی کی شہد اور دودھ کی ندیاں بھا دی جو مکشمیر میں بے روزگاری پورے ملک میں دوسرے نمبر پر ہے سپریم کورٹ میں تین سو ستہ پر سماعت چل رہی ہے لیکن آج کا جو اہم پہلو تھا اس سماعت کا وہ یہ تھا کہ جمعوں کشمیر کے لئے پولٹیکل روڈ میپ کیا ہوگا اسٹیٹ ہوت روڈ میپ کیا ہوگا اس پر سرکار نے جواب دیا ہے وہ تمام باتیں جسکس کریں گے زیادہ گفتگو کے لئے ہمارے ساتھ ہیں سین ایڈ ایڈ ورکیٹ مزفر اقبال خان صاحب جس طرح سے سرکار نے روڈ میپ بتایا یہ تو کوئی روڈ میپ تھا نہیں یہ روڈ میپ ہمیں پہلے بھی پتا تھا اور ہم پچھلے ساڑھے چار سال سے صرف یہی سن رہے ہیں بلکہ پانچ سال ہونے والے ہیں پانچ سال میں ہم صرف یہی سن رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں الیکشن کے لئے بس یہ پنچائت الیکشن یہ رویزن آف تھی الیکٹورال رولز اس کے بعد ہم الیکشن پہلے تھا کہ جی ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ کے بعد کریں گے تو یہ چیزیں ہم بہت سنتے آئے ہیں اور اس سے ہمیں کوئی فرق پڑھنے والے ہیں اور ایکسپیکٹڈ لائن پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن جس طریقے سے سرکار نے ایک آن ریکارڈ یہ کہا کہ ہم الیکشن کے لئے تیار ہیں اور اب چناؤ کرانا الیکشن کرانا وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے تو جو بال ہے وہ کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن کے پالے میں دیکھیں الیکشن کمیشن کے پالے میں بال ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں کہ جب گورنمنٹ چاہے گی اور وہ بھی اٹارنی جنرل نے کہہ دیا سولیسٹر جنرل نے کہ بھئی ان کنسلٹیشن ویڈ ہوم ڈیپارٹمنٹ الیکشن کمیشن بل ڈیسائیڈ تو وہ جب وہ کہیں گی کہیں گی گورنمنٹ تو تب کروائیں گے جب کروانے تھے الیکشن نائنٹی سکس میں تو بہت حالات خراب تھے تب بھی ہو گئے تھے آج تو کہتے ہیں ادھر سے کہتے ہیں حالات نارمل ہیں تو پھر الیکشن کیوں نہیں ہر الیکشن کا معاملہ سپرم کورٹ میں تھا ہی نہیں